مرانا حبیہ ویڈا سختی حضائش کروں کو تصریف کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمت کلمت ربک صدق و عدلہ ذکر کروں اس ہستی کا تو کیسے کروں جس کا ذکر کرنے کے لیے کم سے کم یا تو اللہ کا قرآن ہو یا مصطفیٰ کی زبان ہو خدا ذکر کو قائم اور دائم رکھے اس لیے کیونکہ جو فائدہ دنیا کو ان کی حیات سے تھا وہ فائدہ دنیا کو اب ان کی ذکر حیات سے ہے اور ذکر کا کمال یہ ہے ذکر کا موجزہ یہ ہے ذکر کا اجاز یہ ہے کہ زبان کٹ جاتی ہے مگر ذکر آل رسول سے باز نہیں آتی دہنِ میسم سے ٹپکتا ہوا لہو کا ہر قطرہ ولایتِ عظمتِ اہلِ بیت کا کلمہ پڑتا ہوا نظر آتا ہے شیخِ توسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درود و توسی میں بھر کیونکہ شاعر نہیں ہے ختیم ہے تو اس میں آمیزش تو خدا اس کو بھیج دے جس کی دعوت رسول جیسی ہے جس کی عصمت بطول جیسی ہے جس کی شجاعت علی جیسی ہے جس کی سلو حسن جیسی ہے جس کا قیام حسین جیسا ہے جس کی عبادت زین العابدین جیسی ہے جس کا علم محمدِ باقر جیسا ہے جس کی صداقت جعفرِ صادق جیسی ہے جس کا قزم موسیٰ قازم جیسا ہے جس کی رضا علی رضا جیسی ہے جس کا تقویٰ امامِ جواد جیسا ہے جس کی نقابت امامِ علی نقی جیسی ہے جس کی حیبت حسن اسکری جیسی ہے اور جس کی غیبت اللہ جیسی ہے دراصل جب میٹنگ ہوئی تھی اس پروگرام میں افل کی تو ہم نے ایک بات کہی تھی حضور کہ کیونکہ علماء شورہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کسی ایک شاعر کے دو لوگ کلام لی آئیں تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا تو یہی ہوا ہمارے ساتھ جو مشورہ دیا تھا کہ جو کلام لے کر آئے تھے وہ مولانا سیرات صاحب پہلے پڑھ چکے یہی مشورہ دیا سیرات صاحب تو نہیں اب تو وہ بہت لمبا بھی ہے وہ سددس کافی رکھا پیام آزمی صاحب نہیں اور ہے اصل میں ریزف فنڈ میں ہم نے چند اصلاحی اشار تھے جس کی رقم جمع کر رکھی دیا ہمارے دوست ہیں علیگر میں اسلام قرشید صاحب لیکن اس سے پہلے آپ کی جدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ چند مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ انتی امم عبیہا یعنی فرائے مصردی خاندان دینا علماء علماء کرام تشریف فرمائے ام جڑ کو بھی کہا جاتا ہے تو رسول نے فرمایا کہ فاطمہ انتی ام عبیہا یعنی تو ہدایت رسالت اور ولایت کی جڑ ہے اگر تو نہ ہوتی تو کسی امام کا وجود نہ ہوتا مولا علی کے لئے تو لہذا شاعر کہتا ہے ہن علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا ہن علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم مرضی زہرہ بھی ضروری ہے مقدم زہرہ مرضیِ زہرہ بھی ضروری ہے مقدر کے سوا اور کون کرے تیری سنہ آیتِ تطہیر کے بعد کون کرے تیری سنہ آیتِ تطہیر کے بعد کون دے دادے سخن سورہِ کوسر کے سوا کس میں ہمت ہے کس میں ہمت ہے کس میں ہمت ہے رکھے دوشِ پیمبر پہ قدم کس میں ہمت ہے دیکھیں توجہ چاہتا ہوں دیکھیں یہ فرق ہے کہ صحابی کا مقام نبی کے پہروں میں ہے نبی کی پشت پر نہیں ہے صحابی نبی کے پہروں میں ہو سکتا ہے نبی کے کاندے پر سوار نہیں ہو سکتا کس میں ہمت ہے رکھے دوشِ پیمبر پہ قدم کس میں ہمت ہے رکھے دوشِ پیمبر پہ قدم تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شہر کے سوا کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شہر کے سوا اب یہ اسلم قرشی صاحب ہمارے دوست ہیں لگڑ میں ان کا کلام ہے وہ کہتے ہیں خواہش ہے اگر خواہش ہے اگر امام کے انصار ہم بنے خواہش ہے گر امام کے انصار ہم بنے لازم ہے پہلے صاحب کردار ہم بنے خواہش ہے گر امام کے انصار ہم بنے لازم ہے پہلے صاحب کردار ہم بنے قبل از ظہور حجت قائم اے مومنوں قبل از ظہور حجت قائم اے مومنوں تقویٰ و حق و صدقہ میار ہم بنیں قبل از ظہورِ حجتِ قائم اے مومنوں تقویٰ و حق و صدقہ میار ہم بنیں محبتوں کے تقاضے بھی کچھ ادا کیجئے محبتوں کے تقاضے بھی کچھ ادا کیجئے سجی ہے بزمِ ولا آئیے سنا کیجئے محبتوں کے تقاضے بھی کچھ ادا کیجئے سجی ہے بزمِ ولا آئیے سنا کیجئے اگر ہیں آپ غلامانِ مہدیِ آخر اگر ہیں آپ غلامانِ مہدیِ آخر ہمیشہ توجہ چاہتا ہوں اس میں سرے پر اگر ہیں آپ غلامانِ مہدیِ آخر ہمیشہ جھک کے ہر ایک شخص سے ملا کیجئے درِ حسین پہ ملتی ہے ہر مرز کی دوا درِ حسین پہ ملتی ہے ہر مرز کی دوا کسی طبیب سے جا کر نہ مشورہ کیجئے مرادِ پائے گا ہر شخص آج محفل میں مرادِ پائے گا ہر شخص آج محفل میں امامِ وقت کی آمد ہے بس دعا کیجئے امامِ وقت کی آمد ہے بس دعا کیجئے وفا کے بدلے میں ہرگز جفا نہیں ملتی وفا کے بدلے میں ہرگز جفا نہیں ملتی ہے آپ مولا کے غمخور تو وفا کیجئے رضاِ حق کا ہے پابند جب ظہور ان کا رضاِ حق کا ہے پابند جب ظہور ان کا نہ انتظار اگر کیجئے تو کیا کیجئے امامِ اصر ہیں شہرک سے بھی قریب اسلم امامِ اصر ہیں شہرک سے بھی قریب اسلم بیان سامنے مولا کے مدعا کیجئے واقر الدعوانہ علی الحمدللہ رب العالمين